موسلم دنیا کے سب سے بڑے ملک پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ آبادی رکھتا ہے یا پھر مسلمان آبادی رکھتا ہے اور مسلم دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے انڈونیشیا کے بعد جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انڈونیشیا مسلم دنیا کی سب سے بڑی معیشت بھی ہے جس کی معیشت تقریباً دو سے دھائی سال میں ایک ٹریلین ڈالر کا ہنسہ جو ہے وہ اگور کر جائے گی اور اس طرح اس کے بعد ترکی اور پھر سعودی عرواتیں ہیں لہٰذا ناظرین آج مسلم دنیا کا یہی سب سے بڑا ملک انڈونیشیا امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور ببانگ دہل اور امریکہ کی تمام تر پابندیوں اس کے دباؤ اور امریکی اثر و رسوف اور بالا دستی کو سرے سے مسترد کر دیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آخر انڈونیشیا نے ایسا کیوں کیا اور اس کی اصل وجہ کیا تھی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ سکیں ناظرین سن 2018 میں انڈونیشیا اور روس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا معاہدہ ہوا کہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کے لگ بگ رکم سے انڈونیشیا روس سے لڑاکہ تیارے خریدے گا جنگی لڑاکہ تیارے جس کا نام ایسیو تھرٹی فائیو ہے اور روس کے جدید ترین لڑاکہ تیارے ہیں اور اس وقت ایشیا میں صرف چین کے پاس موجود ہیں اور انڈونیشیا وہ دوسرا ملک ہوتا جو کہ ان تیاروں کو خریدتا اس معاہدے پر بڑی خوش اسلوبی سے دستخط ہوئے اور ماسکو اور جکارتہ کے درمیان یہ معاہدہ تیپ آ گیا لیکن سن 2019 میں انڈونیشیا کے سفیر محمد واحدی جو اس وقت ماسکو میں روس میں موجود تھے انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے بیان کیا دیا کہ جناب چونکہ کچھ کاروباری اور تجارتی سکیم کی وجہ سے اور کچھ سرکاری ایجنسیاں اور کمپنیاں بھی اس میں انوالو ہیں لہٰذا اس معاہدے پر عمل درامت میں جو تاخیر اور التوا ہے اس کے بنیادی عوامل یہ ہیں اور یہ بیان محمد واحدی نے جولائی سن 2019 میں دیا اب اس کے بعد سن 2020 میں مارچ 2020 میں بلومبرگ جو ہے وہ اس خبر کو نشر کرتا ہے کہ جناب انڈونیشیا پیچھے ہٹ گیا ہے اور وہ اب اس سودے میں نہیں ہے اور روس کے ساتھ سودہ منسوف کر چکا ہے اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ امریکہ نے انڈونیشیا کو دھمکیاں جاری کی اسے پابندیوں کی دھمکیاں اور سنگین نتیجوں کی دھمکیاں جاری کی اور یہ وجہ بنی کہ انڈونیشیا جو ہے وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا یہ مارچ 2020 میں بلومبرگ کی ریپورٹ تھی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کرونا کی وبا پھیلنے کی وجہ سے دنیا کی جو تمام ترمائیشتیں ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں لہٰذا انڈونیشیا پر بھی اس کے اثرات پڑے ہیں لہٰذا یہ دونوں باتیں جو ہیں ایک امریکی دھمکیاں اور اس کی پابندیاں اور دوسری کرونا کی وبا یہ دونوں چیزیں مل کر انڈونیشیا کو اس معاہدے سے دستبردار کرتی ہیں اور انڈونیشیا اب ان جنگی لڑا ساتھیاروں کو نہیں خرید رہا اس ریپورٹ کے آنے کے بعد انڈونیشیا کے حوالے سے یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ انڈونیشیا نے امریکی بالا دستی کو قبول کیا یا پھر امریکہ سے گھبرا کر اس معاہدے سے پیچھے ہٹا ہے روس میں بھی کچھ حلکے اس بات پر حیران تھے جبکہ انڈونیشیا کی اپنی عوام کو بھی یہ بات رنجیدہ کر رہی تھی لیکن ناظرین آج انڈونیشیا کے سفیر نے موسکو میں ان تمام ترباتوں اور دعوں سے ہوا نکال کر رکھ دی اور انڈونیشیا کے سفیر جوزے تاویرس نے یہ بات واضح کر دی اور دو ٹوک اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ انڈونیشیا ہر صورت میں ان جنگی جہازوں کو روس سے خریدے گا اس سعودے کو منسوخ کرنے کی نہ تو کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کسی وجہ سے انڈونیشیا اس معاہدے سے پیچھے ہٹے گا انڈونیشیا سمجھتا ہے کہ روس جنگی سازو سامان اور دفاعی لحاظ سے دنیا کی ایک بہترین مارکیٹ ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے لہٰذا انڈونیشیا ان جہازوں کو ہر صورت خریدے گا اور اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے سن دوہزار اٹھارہ میں اس سعودے کے لیے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی رقم مختص کی تھی لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سن دوہزار انیس میں ہمیں کرونا کی وبا کا سامنا کرنا پڑے گا اور کرونا کی وبا نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا یقیناً اس کا اثر انڈونیشیا پر بھی پڑا تھا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ معاہدہ یا پھر یہ سعودہ جو ہے یہ تاخیر کا شکار ہوا لہذا اب انڈونیشیا اس سعودے کے لیے تیار ہے اور اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے روسی جنگی لڑا کا تیارے بہت جلد انڈونیشیا کی فضاؤں میں ہوں گے لیکن ہم اس کے لیے ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب روس بھی اس کے لیے تیار ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس اس وقت جنگ لڑ رہا ہے یوکرائن سے بلکہ اکیلے یوکرائن سے ہی کیوں آپ امریکہ اور باقی اس کے جو یورپین اتحادی ہیں انہیں بھی اس جنگ میں شامل ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ روس صرف یوکرائن سے لڑتا تو بات الگ ہوتی لہٰذا انڈونیشیا نے آج یہ بات صاف کر دی کہ ہم کسی پابندی یا کسی خوف یا کسی دباؤ یا کسی بھی قسم کی جو عالمی بالا دستی رکھنے والے ممالک ہیں ان کے ڈر سے نہ اسے منسوخ کر رہے ہیں نہ منسوخ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ ہے ناظرین یہاں پہ اب ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے جو کہ یقیناً آپ جیسی علم و فہم رکھنے والی جو عالمی سیاست پر نظر رکھنے والی آرڈینس ہے وہ یقیناً اس بات پر غور بھی کر رہی ہوگی اور اسے سمجھ بھی چکی ہوگی اور وہ بات یہ ہے کہ شمالی کوریا ہو ایران ہو وینزویلا ہو کیوبا ہو چین ہو روس ہو یا پھر اس کے علاوہ اب سعودی عرب ہیں یا پھر آج انڈونیشیا ہے یہ تمام تر ممالک جو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں اور امریکی بالا دستی کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی سوپر پاور کی حیثیت کو ایک طرح سے وہ دھدکار رہے ہیں یا اسے خاطر میں نہیں لارہے اور اپنی مرضی سے ہی پیسلے کر رہے ہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آخر کیوں سارے ممالک ایک ایک کر کے امریکہ سے اگلے پچھلے حساب چکتہ کرنے کی موڈ میں آیا ہوئے ہیں اور اس کی وجہ ہے یوکرائن یوکرائن میں اس وقت جنگ نہیں ہو رہی بلکہ یوکرائن میں اس وقت سوپر پاوروں کی عزت و عبرودہوں پر لگی ہوئی ہے جس میں چین ہے جس میں روس ہے جس میں امریکہ ہے اور یورپ کے بلوان ملک ہیں یعنی ایک طرف امریکہ جیسی سوپر پاور اپنے پچاس باون اتحادی یورپی ممالک کے ساتھ مل کر یوکرائن کو ہر قسم کی سپورٹ دے رہی ہے اور یوکرائن کے ہاتھوں روس کو نیچا دکھانے اور اس پر اپنی بالا دستی کو ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے امریکہ اس کے لیے روس پر پابندیاں آئیت کرتا ہے اسلحے کی فراہمی یوکرائن کو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی روس کا کچھ نہیں بگڑتا روس نہیں گھبراتا اور وہ مار مار کر یوکرائن کا برکس نکال لیتا ہے یعنی جوابی طور پر روس یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں آپ سے بڑی طاقت ہوں لیکن اب یہاں پہ روس کے پیچھے چین کھڑا ہے چین جو کہ مستقبل قریب میں سوپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کے لیے پر امید ہے اب ایک سوپر پاور روس کے پیچھے کھڑی ہے ایک سوپر پاور یوکرائن اور یورپ کے پیچھے کھڑی ہے اور روس جو ہے وہ بزاتے خود ایک تھیئٹر کا کردار ادا کر رہا ہے جہاں پر یہ پورا ایڈونچر ہو رہا ہے یوکرائن میں لہذا اب دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ امریکہ اگر اتنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سوپر پاور ہونے کے باوجود روپے پیسہ اور اسلحے کی فراہمی کے باوجود بھی اگر یوکرائن اس جنگ کو نہیں جیتا اور روس جو ہے وہ شکست نہیں کھاتا تو پھر کیا حیثیت اور کیا اخلاقی حیثیت رہ جاتی ہے کہ امریکہ کیا واقعیتاً اس دنیا کی سوپر پاور ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اپنی عالمی بالا دستی جو ہے اسے کھو چکا ہے یا اپنی گرفت کمزور کر چکا ہے کیونکہ اگر روس صرف چین کی مدد سے اور چین کی سپورٹ سے امریکہ اور اس کے چاریس پچاس اتحادیوں کو گھٹنوں پر لے آتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کو کیا پیغام جائے گا کیونکہ پابندیوں کے جواب میں روس نے بھی جوابی پابندیاں آئیت کر دی روس نے گیس اور تیل بند کر کے یورپ کو پہران میں دھکیل دیا اور امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر دی اب امریکہ اپنی عزت کی جنگ لڑ رہا ہے کہ اگر میں یہ جنگ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی روس سے ہار گیا یعنی یوکرائن پر پورا مکمل قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا اخلاقی جواز بچتا ہے اور دنیا کے وہ تمام تر ممالک جو امریکہ کو سوپر پاور مان کر اس کے اتحاد میں بڑے خوش ہیں اور اس پر ناز اور فخر کرتے ہیں ان کے عقیدے میں بھی فرق پڑے گا اور امریکہ کے اپنے اتحادی جو کہ انتہائی قریبی ہیں وہ بھی اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ شاید امریکہ کا ساتھ محض امریکہ کا ساتھ کافی نہیں ہے روس اور چین بھی اس دنیا کی طاقتیں ہیں جن سے بنا کر رکھنی ہوگی جبکہ دوسری طرف روس ہے اگر بلفرض روس اس جنگ کو ہار جاتا ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کیونکہ اب تک روس نے پندرہ بیس فیصد علاقہ جو یوکرائن کا فتح کیا اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادی دیکھتے رہے ہیں اور یہ وہی علاقے ہیں جو کہ روس کو چاہیے تھے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ روس کیا تو جنگ ہارنے کا کوئی دور دور تک اثرات جو ہیں اس کے نظر نہیں آ رہے لیکن بلفرض بلفرض اگر روس اس جنگ کو ہار بھی جاتا ہے اور وہ علاقے جو پہلے سے وہ کنٹرول کر چکا ہے وہ واپس بھی کر دیتا ہے کسی وجہ سے تو ایسی صورت میں پھر بھی دنیا یہ کہے گی کہ روس کے ساتھ صرف ایک اس کا اتحادی تھا ایک طاقتور ملک تھا چین جبکہ امریکہ نے اگر یہ فتح حاصل بھی کی تو وہ بھی پچاس ساٹھ ملک اکٹھے مل کر اگر اکیلے روس کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ کوئی اتنا بڑا تیر سوپر پاور نے نہیں مارا اب اس میں تیسرا اور اہم ترین پوائنٹ ہے تائیوان اور بھارت کے حوالے سے اگر یوکرائن کا ریزلٹ نکلتا ہے اور روس اسے بہترین طریقے سے فتح کر کے جو کہ نظر آ رہا ہے روس جس طریقے سے اس کے علاقوں کو شابل کرتا جا رہا ہے اپنے ملک میں اگرچہ یورپ اور امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے لیکن پھر بھی اگر روس یوکرائن کا وہ حال کر دیتا ہے جو کہ تائیوان بھی دیکھے گا جو کہ بھارت بھی دیکھے گا تو ایسی صورت میں انہیں بھی اس بات سے عبرت حاصل ہوگی کہ محض امریکہ کا ساتھ کافی نہیں ہے اگر چین اور روس کسی ملک کے درپیہ ہو جائیں تو امریکہ یا اس کے پچاس ساتھ اتحادی اسے نہیں بچا سکتے اور یہ ممکن نہیں ہے لہذا وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں گے اور اس طرح سے شاید اس ریجن میں امن و امان قائم ہو سکے اور آئندہ آنے والی دولیا میں بیلنس آف پاور دیکھنے میں ملے بہرحال اس وقت مسلمان ملکوں کا جو موڈ ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کل تک اتحادی تھا میں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اب سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات بگڑتے جا رہے ہیں سعودی عربی تیل کے معاملے پر امریکی اعتراضات کو نظرانداز کر چکا ہے اسے مسترد کر چکا ہے اور یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ ہم اپنی مرضی سے تیل کی پیداوار اور اس کی قیمتوں گتائین کریں گے اب انڈونیشیا بھی میدان میں آ گیا ہے یہ سب بڑے بڑے ملک گنے جاتے ہیں اور ترکی تو پہلے سے ہی جو ہے وہ امریکہ کی نہیں سنتا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ان تمام تر معاملات میں کہاں کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ اگر شیعہ امریکہ اس وقت اپنے تعلقات مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے ایف ای ٹی ایف سے پاکستان نکل آیا ہے اور شاید مزید مہربانیاں بھی امریکہ کرے کیونکہ مسلم دنیا کی یہ اکلوتی نیوکلئر طاقت ہر صورت میں امریکہ کو اپنے دشمنوں کے کیمپ میں نہیں چاہیے بلکہ دوستوں اور اتحادیوں کے کیمپ میں چاہیے کیونکہ سارا خوف دراصل اسی ملک سے ہے جسے پاکستان کے نام سے دنیا جانتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصفر پاکستان زندہ باد و ماتے مسلمہ پایند باد